اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر انڈیا سب سے ٹاپ پر نظر آ رہا ہے تین میچز اب تک کھیلے ہیں انڈیا نے اور تینوں میں ہی اس کو کامیابی ملی ہے اور اس طرح چھے پوائنٹس کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر ہے یہاں پر گروپس کا چکر تو نہیں ہے تو یہ تمام دس کی دس ٹیموں میں انڈیا جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے اور اس کی جو رن ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو پلس 1.821 کی جو اچھی رن ریٹ ہے اس کے ساتھ انڈیا کا پہلا نمبر ہے دوسرے نمبر پر اس وقت ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر اس نے بھی تین میچز کھیل کر تینوں ہی جیتے ہیں اور اس کے بھی چھے پوائنٹس ہیں اور پلس 1.064 مائنر سا ڈیفرنس ہے انڈیا کے مقابلے میں ان کی رن ریٹ میں اور یہ دوسرے نمبر پر برا جمان ہے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے بہت زبزہ سکار کردگی کا مظاہرہ ابھی تک کیا ہے دو میچز کھیلے ہیں دو ہی جیتے ہیں چار پوائنٹس کے ساتھ لیکن ان کا پرسنٹیج ان کا جو رن ریٹ ہے وہ باقی جو ٹاپ کی دو ٹیمز ہیں یعنی انڈیا اور نیوزی لینڈ ان سے کہیں زیادہ ہے پلس 2.360 کا رن ریٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ اگرچہ نمبر 3 پر ہے لیکن رن ریٹ کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر پر برا جمان ہے پاکستان جو کل تک انڈیا کے میچز سے پہلے تیسرے نمبر پر موجود تھا اور اس کی رن ریٹ بھی جو ہے وہ پلس میں جا رہی تھی اب اس کی یہ پوزیشن ہے کہ تین میچز کھیل کر دو جیتے ہیں ایک ہارا ہے اور اس کے چار پوائنٹس ہیں اور اس کی جو رن ریٹ ہے مائنس 0.137 تک جا چکی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم نے تین میچز کھیلے ہیں جس میں ایک میں اس کو کامیابی ملی ہے جبکہ دو میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا بھی جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس میں ہے مائنس 0.699 اس کا رن ریٹ ہے سری لنکا کی ٹیم دو ہی میچز کھیلی ہے دونوں ہی میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ابھی تک پوائنٹس ٹیول پہ اس کا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا اور اس کی جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس 1.161 ہے نیدر لینڈ کی ٹیم بھی دو میچز کھیل کر دونوں میں ہی ناکامی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے اس کی جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس 1.800 ہے اسٹریلیا کی ٹیم بھی جس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ دیں تو اس لیے میں بار بار موازنہ کرتا ہوتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی ٹیم پر تنقید کرتے ہیں تو اسٹریلیا جیسی ٹیم جو ہے یہاں پر سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو کرکٹ کو کرکٹ رگر رہنے دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ چیزیں واضح ہو سکتی ہیں کرکٹ کو اگر ہم جنگ بنا دیں گے تو پھر آپ اپنے کھلاڑیوں پر تنقید کریں گے اور اپنا آپ بھی جلاتے رہیں گے تو اس لیے کھیل کو ایک کھیل کی طرح ہی رہنا چاہیے تو اسٹریلیا کی ٹیم جو ہے دو میچز کھیل کر دونوں ہی ہار چکی ہے اور مائنس 1.846 جو ہے اس کا نیٹ رن ریٹ ہے اور یہ نوے نمبر پر موجود ہے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ پوائنٹس ٹیبل پر نمبر نائن پر موجود ہے تو یہاں پر پاکستانی ٹیم کے لیے مشورہ یہی ہے کہ جب جب آپ کو لگے چار میچز تو جیتنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے باقی جہاں جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ میچ ہارتے جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ پاتجھڑ کی طرح اپنی وکتیں گراتے جائیں اور پینک ہو کر زیادہ سے زیادہ سکور دیتے جائیں تو آپ پروفیشنل کرکٹ وہاں پر کھیلنے کی ضرورت ہے آپ پروفیشنل کرکٹ کھیلیں اور سکور کو زیادہ سے زیادہ کلوز لے کر جانے کی کوشش کریں جیسا کہ کل ہو سکتا تھا کل کے میچ میں پاک انڈیا میچ میں کہ جہاں پر آپ کو لگ رہا تھا کہ اب وکتیں گرنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ کی جو پہلی سٹریٹیجی ہونی چاہیے تھی وہ یہی ہوئی ہے